موسیقی موسیقی اوز باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و بارک و صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ والمالک والحق والمبین لا حول ولا قوت الا بلہ اللہ علیہ العظیم بہت شکریہ آپ سب سٹوڈنٹس نے تصویر پڑھ لی ہوگی آج ہم چپٹر نمبر ون فرسٹ ایر کلاس کا بیسک کنسیپٹ والے چپٹر کا آغاز کر رہے ہیں اور اس میں پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ایٹم ہے سب سے پہلے میں اس سوال کا جواب دوں گا کہ ایٹم کیا ہوتا ہے ایٹم کی دو ڈیفینیشن آپ کریں گے پہلی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرا سمالیس پارٹیکل اور کسی بھی انسر کا جو کسی کیمیائی ریکشن میں حصہ لے سکتا ہے وہ ایٹم کہلاتا ہے یہ ڈیفینیشن نائنٹھ کلاس میں بھی آپ نے پڑھی تھی اور پریویس کلاس میں آپ بھی پڑھ رہے ہیں پھر ایک اور ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ کین ٹیک پارٹیکل کا لحظ لکھا گیا ہے اس کی بجائے اس کو ہم کہتے ہیں ایٹم یعنی وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرا ایٹم کا جو ازادانہ طور پر رہ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رہ سکتا تو اس کو ایٹم کہتے ہیں یہ کوسچن سٹوڈنٹ کے ذہن میں آتا ہے کون سے وہ ایٹم ہے جو ازاد رہ سکتے ہیں اور کون سے وہ ایٹم ہے جو ازاد نہیں رہ سکتے چلیں ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں یہ جو نوبل گیسز ہوتی ہیں جیسے ہیلیم نیان آرگان کرپٹان زنان ریڈان وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ ایسے ایٹم ہیں جو کہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی ازادانہ طور پر رہ سکتے ہیں اور وہ کون سے ایٹم ہے جو ازادانہ طور پر نہیں رہ سکتے اس سوال کا جواب ہم دیتے ہیں کہ بھئی جیسے سوڈیم ہیٹروجن کاربن نیٹروجن وغیرہ یہ ازادانہ طور پر نہیں رہ سکتے ہیں تو یہ ہماری ایٹم کی دیفینیشن اور اس کی اگزیمپلز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ہم آگے آتے ہیں اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بات کرتے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ایٹم کا سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے تو پہلا جو پوائنٹ ہمیں تاریخی پاسے منظر میں جائیں تو پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جی گریک فیلسفر یونانی جو فیلسفر تھے ان کے مطابق مادہ جو ہے میٹر جو ہے اس کو اتنا ڈیوائیڈ کیا جائے کہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اور ان چھوٹے پارٹیکلز سے پھر جو چھوٹے چھوٹا پارٹیکل جس کو بیسیک یونٹ کا نام دیا گیا وہ ہوگا جیسے ہم مزید تقسیم نہیں کر سکیں گے تو یہ یونانی فیلسفر کا یہ آئیڈیا تھا گریک فیلسفر نے کیا کہا تھا کہ جو میٹر ہے اس کو چھوٹے سے چھوٹے یعنی سمالر اور سمالر پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس سے کیا آئیتا ہے جو بیسیک یونٹ بنتا ہے مادے کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو بیسیک یونٹ بنتا ہے چھوٹے چھوٹا ذرا اس کو پھر مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا اصل میں وہ پھر انڈیویزیبل پارٹیکل بن جاتا تو یہاں پہ ایک بات پہنچ گئی میٹر سے کیا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد کیا نکالا جاتا ہے انڈیویزیبل پارٹیکل جیسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم پھر لکھتے ہیں جی کہ جو نیکسٹ گریک سلاس مر میں ڈیموکریٹس کا تھوڑا سا حوالہ دیتے ہیں ڈیموکریٹس اس نے کہا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا بیسیک یونٹ یہ سے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا اب اس کا وجود آ گیا جی کہ وہ کیا ہے ایٹم ہے اور وہ انڈیویزیبل پارٹیکل ہے تو اس نے اس انڈیویزیبل پارٹیکل کو کیا نام دیا ہے ایٹم تو یہ جو ورڈ ایٹم ہے یہ کس ڈرائیو کیا گیا ہے اگلا ہمارا سوال یہ انڈیویزیبل پارٹیکل کو نام دے دی گیا ایٹم کا اور اب یہ پوچھا جارہے جی کہ یہ جو ایٹم کا لفظ ہے یہ کہاں سے آتا ہے تو یہ ہم کہتے ہیں جی ایٹم جو ورڈ ہے یہ ڈرائیو کیا گیا تھا لفظ ایٹم آس سے ایک ورڈ گریک ورڈ ایٹم آس ایٹم آس سے یہ ورڈ ایٹم آس کے کیا میننگ سے بھئی ایٹمز کے میننگز ہوتے ہیں انڈویزیبل جیسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو اب یہاں تک تو یہ ایک انہوں نے ایٹم تک تو پہنچ گئے ہیں اب یہ گریک فیلسفرز کا اگلہ جو ہمارے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گریک فیلسفرز کا آئیڈیا کیوں ناکام ہو گیا تھا یہ جیسے ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا فیلسفر ہے تو فیلسفرز جو ہیں وہ اپنے فلسفی تو دیتے ہیں لیکن اس کا پھر پروو بھی تو دینا ہوتا ہے تو یہ گریک فیلسفرز نے ایٹمز کے بارے میں آئیڈیاز تو دے دیئے لیکن آئیڈیاز دینے کے بعد ان کے پاس کوئی جو ہے وہ ایکسپیرمنٹل ایویڈنس نہیں تھا ایکسپیرمنٹل ایویڈنس نہیں تھا تو کوئی اس کی تجرباتی تصدیق ان کے جو ایڈیاز کے تھی کوئی تجرباتی تصدیق نہیں تھی اس بنیاد پر یہ گریک فیلسفرز کے آئیڈیا ناکام ہو گئے ہیں تو اس میں گریک فیلسفرز نے کیس طرح سے مادے سے لفظ ایٹمز نکالا ایٹمز لفظ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور اس کے میننگز کیا بنتے ہیں اور پھر ڈیموکریٹس نے یہ ورڈ یوز کس طرح کیا اور گریک فیلسفر کے یہ جو ایڈیاز ہیں یہ ناکام کیوں ہو گئے ان پوائنٹس کے جواب آپ نے یہاں دے دی ہیں آپ آگے آرہے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نیکسٹ جو ہمارے پاس آرہی ہے وہ آرہی ہے سیونٹین سنچری سترمی صدی کے اندر ایٹم کے بارے میں کیا پیش رافت ہوئی ہے چلو جی سوال کا جواب دیکھتے ہیں تو سیونٹین سنچری میں قوانٹیٹیٹس سٹیڈی آف دی کمپوزیشن آف پیور سبسٹانس کہ جو پیور سبسٹانس سے ان کی ترکیب یا بناوٹ کی جو مقداری مطالق کیا گیا ہے اس میں یہ بات سامنے آئی کہ پیور سبسٹانس جن میں آپ لے لیں جی ایلیمنٹس ٹھیک ہے تو یہ پیش رافت ہو یہ ہوئی کہ یہ پیش رافت یہ ہوئی تھی کہ سیونٹین سنچری میں کہ ایلیمنٹ ایلیمنٹ سے ملتا ہے کمبائن ہوتا ہے تو کمپاؤنڈ بنتا ہے اور کمپاؤنڈ جب ٹوٹتا ہے اس کو بریک کیا جاتے تو اپنے اجزاء یعنی ایلیمنٹ میں پھر کنوارٹ ہو جاتے ٹھیک ہے سترمی صدی کے اندر یہ آئیڈیا ہے کہ ایلیمنٹ ایلیمنٹ کے ملاب سے کمپاؤنڈ بنتے ہیں اور کمپاؤنڈ جب بریک ہوتا ہے تو اس سے کیا بنتے ہیں ایلیمنٹس آگے آ جاتے ہیں پھر جی اس میں آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا ڈالٹنز کا کہ ڈالٹنز جو تھا اس نے جو ہے وہ ڈالٹنز نے کیا ایڈیا دیا تھا ڈالٹنز کا ورکی ہے سب سے پہلے پاپ اس کے انٹرودکشن دیں گے ڈالٹنز کا کہ 1808 کے اندر یہ انگلیس سکول ٹیچر تھا ٹیک ہے اب یہ دیکھیں کہ سکول ٹیچر جو ہے وہ کتنا ایک کمپیٹنٹ پہلے ہوتے تھے کہ سائنٹیسٹ ہوتے تھے آج بھی ہیں جس طرح سے تو یہ ڈالٹن جو تھا 1808 میں انگلیس سکول ٹیچر تھا اس نے دو لا پیش کیا ہے اور اس کے بعد تھیوری پیش کیا ذرا ان کی تفصیل سن لیں دیکھو ڈالٹن نے ایک لاف کنزرویشن اور ایک لاف ڈیفینیٹ پروپورشن یہ دونوں پیش کی ہیں اور ان دونوں لاف کو ایکسپلین کرنے کے لئے اس ایٹم کا وجود کے ذریعے اس نے ایکسپلین کیا دیکھو کہ اگر ایٹم کا وجود ہے تو لاف کنزرویشن اور ماسک کو بھی ایکسپلین کیا لاف ڈیفینیٹ پروپورشن کو بھی لاف کنزرویشن اور ماسک اس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ ماسک ہے نیدر بھی کریٹر نور ڈیسٹرائیڈ بڈ کن بھی چینج فرام ون فرم تو اینادر فرم ماسک کو نہ ہی تو پیدا کیا جا سکتے اور نہ ہی فناہ کیا جا سکتے بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تو یعنی ایٹم سٹیبل ہے اس کا وجود اگزسٹ کرتا ہے تو ظہری بات ہے ماسک ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوگا لیکن نہ اس کو کریٹ کیا جائے گا اور نہ اس کو ڈیسٹرائی کیا جا سکتا ہے لاف ڈیفنیٹ پروپورشن میں آپ یہی بتاتے ہیں کہ کمپونڈ بنتے تو اس میں کوئی بنانے والے جو اس کے اندر ہوتے ہیں ایٹمز وہ ایک ڈیفنیٹ تناسب سے ملتے ہیں تو جیسے پانی کی اگزیمپل ہے ہیٹروجن اکسیجن کا ملاب ہوتا ہے تو وارٹر بنتے ہیں تو ایک ڈیفنیٹ پروپورشن کے ساتھ اس سائنٹس نے یہ دو لاپ پیش کی اس کے بعد ڈالٹن نے ایٹومک فیوری پیش کی جس کا مین پاسٹولیٹ کیا بنتا ہے مین پاسٹولیٹ اس نے یہ کہا کہ میٹر انتہائی چھوٹے ذرات پر مجتمع ہوتے جن کو کیا کہتے ہیں ایٹم اور یہ ایٹم کن کے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ٹھیک ہے تو ایٹ مینز کہ اگر یہ مادہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کا بنے اگر یہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس سے یہ میٹر بنا ہے تو یہ ایلیمنٹ ڈیفرنٹس ہیں تو پھر ان کی پرپرٹیز بھی ڈیفرنٹ ہوں گی اگر ایلیمنٹس سیم ہیں تو پھر ان کی پرپرٹیز بھی سیم ہوتی ہیں تو یہ ڈالٹن کے ایٹومک تھی ہوئی تھی نیکس ہم آ رہے ہیں جی اور ڈیسکیشن کر رہے ہیں اگلا ہمارے پوائنٹ اسی ایٹم ایٹوم والے ٹاپک میں آ رہے ہیں اور وہ یہ ہے جی کہ سب ایٹومک پارٹیکلز کی بات کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایٹم کی تصویر ہے اور سنٹرل حصہ اس کا کیا ہے نیوکلیس اور باہر کیا ہوتے ہیں آرلٹ میں کیا ہوتے ہیں الیکٹران ہوتے ہیں اور اندر سنٹرل نیوکلیس میں کیا ہوتے ہیں پروٹان نیوٹران سب ایٹومک پارٹیکل تو بھائی سب ایٹومک پارٹیکل کے حوالے سے یہ بات سامنے آگے کہ مزید ایٹم کو تقسیم تو نہیں کیا جا سکتا یہ تو بات کلیر ہو گئی ایٹم اتنا چھوٹے ذرہ ہے جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا انٹویزیبل پارٹیکل ہے انٹویزیبل پارٹیکل جس مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہاں انہوں نے کہا اب ایٹم کی جو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس سے یہ ہے کہ ایٹم آگے پھر سب ایٹم ایک پارٹیکل پر مجتمل ہے یعنی مزید چھوٹے ذرات پر مشتمل ہیں ان میں کون کون سے ہوتے ہیں جیسے الیکٹران پروٹان نیوٹران نیٹرینو انٹی نیٹرینو اور پوزیٹران کلیر ہو گیا تو ان کی تعداد مور دن ون ہنڈر سب اٹامک پارٹیکل ہے یعنی سب اٹامک پارٹیکل کی تعداد سو سے بھی زیادہ ہے لیکن تین فنڈیمنٹل پارٹیکل ہیں کون سے الیکٹران پروٹان اور نیوٹران یہ تین فنڈیمنٹل پارٹیکل چلیں جی آگے رول آجاتا ہے جے برزیلیس کا اور جے برزیلیس جو سائنٹس تھا اس کا کیا رول تھا یہ سوڈش کے محصہ جے برزیلیس سیونٹین سیونٹی نائن سے لے کر ایٹین فورٹی ایٹ تک اس کا دور رہا ہے اور اس سائنٹس کے دو کارنامے ہیں پہلے نمبر پر تو اس نے ایلیمنٹس کے اٹامک ماسز معلوم کیے جتنے ایلیمنٹس ہیں ان کے اس نے اٹامک ماسز معلوم کیے اور دوسرے نمبر پر اس نے ایلیمنٹس کی سیمبل دریافت کی تھی تو ایک اس کا سیمبلز کا کارنامہ ہے ایک اس کا سیمبلز کا کارنامہ ہے اور ایک اس کا اٹامک ماسز کا تو اٹامک ماسز اور سیمبلز اب آ جاتے ہیں جے برزیلیس کا اگر کمپیریزن کروایا جائے مادرن ویلیوز کے ساتھ تو جو جے برزیلیس نے اٹامک ماسز دی ایلیمنٹس کے اور آج کے جو کرنٹ ویلیوز ہیں ان میں بہت کلوز مشابعت پائی جاتی ہے اس لئے اس کو بڑا کامیاب سائنٹس کہا جاتا ہے کہ اس نے ایٹامک ماسز میں بڑا رول پلے گیا کلورین کاپر نیٹروجن کے میں نے یہاں جے برزیلیس کی ویلیوز بھی لکھی ہوئے ہیں اور کرنٹ ویلیوز بھی لکھی ہوئے ہیں آپ ان دونوں کو دیکھیں ان میں بڑی مشابعت ہے تو اس لئے آج سے جے برزیلیس ایٹامک ماسز کا بڑا کامیاب سائنٹس مانا جاتا ہے اس کے آگے جتنے ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں کیمسٹری کے اندر اور ایٹم کے ایٹامک ماسز کے لئے سے جہاں جہاں استعمال ہوئے ہیں تو وہاں جے برزیلیس کو بڑی اہمیات حاصل ہے تو سٹوڈنٹ آج کا یہ جو لیکچر تھا وہ ہم نے ایٹم کے اوپر ڈسکس کیا ہے اور یہ آج انیشیا سٹیج ہے ہم اس لیکچر کے جو لینٹھ ہے وہ اب مزید انکریز کریں گے تو مجھے امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اس کو کومنٹس بھی کریں کہ آپ کو اس سے کیا کیمسٹری سمجھ آ لیے کیونکہ میرا جو ٹوانٹی ٹوانٹی ٹوئیئرز کے ایکسپیرینس ہے اور بڑے بڑے ڈاکٹر سائنٹسٹ اور انجینئرز اور کافی سٹوڈنٹس ہمارے جو ہیں پورے پاکستان کے اندر وارک کر رہے ہیں تو آج کل یہ گھر میں سٹی تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک چینل بنا کر صدقہ جاری ہے اس کو آگے کنوے کیا جائے سٹوڈنٹس تاک اس نالج کو میری یہ کووش ہے اور نائنٹی ایٹ سے کوشش کر رہے ہیں پڑھانے کی ہم سے بڑے بڑے پڑھانے والے لوگ پڑھے ہیں مانتے ہیں ان کو تو جن کی بہت زبردست کیمسٹری ہے بھئی ہماری بھی کووش ہے تو اس کو اللہ پاک قبول فرمائے تو اگر آپ کو یہ پسند ہے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور اپنے اور دوستوں کے درمیان اس کو بتائیں تاکہ اس سے جو لوگ فائدہ لے سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو فائدہ اٹھائیں تینک شو اللہ حافظ تینک شو اللہ حافظ